ایک گاؤں سے گزر ہوا پر کپڑے دھونے گیا اس کے پاس تین روٹیاں تھی وہیں پہاڑوں میں عبادت میں مشغول عابد رہتا تھا وہ اس دوبی کے پاس آیا اور سلام کر کے کہا کیا تیرے پاس روٹی ہے اگر ہے تو مجھے خلا دے صرف دکھا دے تاکہ میں صرف ایک نظر روٹی کو دیکھ لو اور اس کی خوشبو سونگلو کیونکہ بہت عرصے سے میں نے روٹی نہیں کھائی دوبی نے اسے ایک روٹی دے دی عابد نے کہا اے دوبی اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو بکش دے اور تیرے دل کو پاک کر دے دوبی نے دوسری روٹی بھی عابد کو دے دی عابد نے کہا اے دوبی اللہ تعالیٰ تیرے اگلے پچھلے گناہ ماف فرما دے دوبی نے تیسری روٹی بھی عابد کو دے دی عابد نے کہا اے دوبی اللہ تعالیٰ جنت میں تیرے لیے محل بنائے شام کو دوبی صحیح سالم لوٹا تو گاؤں والوں نے کہا اے عیسیٰ یہ دوبی تو لوٹ آیا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اسے بلاؤ جب دوبی آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے دوبی بتاؤ آج تم نے کون سا عمل کیا ہے اس نے بتایا کہ ان پہاڑوں سے ایک عابد میرے پاس آیا تھا اس نے مجھ سے کھانا مانگا تو میں نے اسے تین روٹیاں دے دی پس اس نے ہر روٹی پر مجھے دعا دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی گھٹڑی لاؤ تاکہ ہم اس کو دیکھیں وہ لایا اس کو کھولا تو اس میں ایک سیاہ سام تھا جس کے موں میں لوے کی لگام تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے کالے سام اس نے عرض کی میں حاضر ہوں اے اللہ کے نبی آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا اللہ پاک نے تجھے اس کی طرف نہیں بھیجا تھا اس نے عرض کیا ہاں لیکن پاڑوں سے ایک عابد اس کے پاس آیا تھا اور روٹی مانگی تھی پھر ہر روٹی ملنے پر اس نے اس کو دعا دی تھی اور باس کھڑا ہوا فرشتہ آمین کہتا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بیجا اس نے مجھے لہے کی یہ لگام دے دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دوپی سے فرمایا تیرے عمل نے تجھے بچا لیا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے اس عابد پر صدقہ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تجھے بخش دیا ہے بے شک اللہ تعالیٰ